جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے تو دودھ پیا کریں آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی ہاں قدر کی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے ایک اور کامبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں دو طریقے ہیں اس کے ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے شہد گلاب کا ارک اور سرکہ بوئی پھلوں کا سرکہ شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا مثلا دو چمچ ہے فرض کریں تو دو چمچ گلاب کا ارک ڈال دیں یعنی گلاب کا ارک دگنا ہے ان دونوں سے اگر ایک حصہ شہد ہے ایک حصہ سرکہ ہے تو دو حصے گلاب کا ارک ملا کر رکھ لیں رات کو سوتے وقت چہرے پہ ہونٹوں پہ پاؤں پہ ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں تین دن میں آپ کے تمام زخم تمام خردرہ پن خشکی کریکس ہر چیز ہیل ہو جائے گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل بیبی سکن ہو جائے گی انشاءاللہ اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے اس کے لئے فائدہ اور جن کے بلک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نجانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اب بیوٹی پالرز کا خرچہ کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہم بہت عرصے سے رائش ہے گلیسرین کے ساتھ ایک حصہ گلیسرین ایک حصہ لیمن جیوس اور دو حصے گلاب کا ارک ایک یہ طریقہ ہے ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا تو ایسا نہ کیجئے گا اس کے علاوہ ڈرائے سکن کے لئے بھی بیسٹ ٹرمیڈی ہے جیسے فیس اگر بہت زیادہ ڈرائے ہو گیا تو آپ شہد کے اندر جو میں نے آپ کو چیزیں ملائیں ایک تو وہ آپ روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں خاص طور پر اس جگہ پر آپ شہد لگا دیں تھوڑی دیر میں وہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنا کے چھوڑے گئے